بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے طاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا طاہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے یہ اس ذات کا اتارہ ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کی بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اور اگر تم پکار کر بات کا ہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہائیت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے اللہ لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے اِذْ رَآَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری نہ ہوں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی دعا میں ہو وَأَنَا خْطَغْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو قیامت یقیناً آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کی پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کی یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور موسیٰ یہ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری لاتھی ہے اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سامپ بن کر دوڑنے لگا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں تم فراؤن کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گراہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما یعنی میرے بھائی حارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کسرت سے یاد کریں تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے اَنِ قُذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُلْهُ عَدُولُ لِي وَعَدُولُ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریہ میں ڈال دو تو دریہ اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پر ورش پاؤ اِلْ تَمْشِئِ اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَ قَرَّ عِينُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہلِ مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیتِ رسالت کے اندازے پر آ پہنچے وَسْصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سشتی نہ کرنا اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ تَغَا دونوں فیرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَا دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے قَالَا لَا تَخَافَا إِنَّنَي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَا اللہ نے فرمایا کہ درو مت میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے قَالَ فَمَن رَبُكُمَا يَا مُوسَى غرض موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمْ مَهَدًا کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و شورت بخشی پھر راحت دکھائی قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال قَالَ عِلْمُ هَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے اَلَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّا وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستیں جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اسے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی کہ خود بکھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے اور ہم نے فیرون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَا موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لئے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں فَتَوَلَّا فِرْعَونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَا تو فیرون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعْذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی اللہ پر جھوٹ افترہ نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے اور جس نے افترہ کیا وہ نامراد رہا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُ النَّجْوَا تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چھپکے چھپکے سرگوشی کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُو صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں قَالَ بَلْأَلْقُوْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْلِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاتھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو اور جو چیز لاتھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتکندے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لائے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُمْ قَبْلَ أَمْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا فیراؤن بولا کہ پیشتر اس کیے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقُضِ مَا أَنْتَقَابُ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جئے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لئے اونچے اونچے درجے ہیں جنات ودن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزِكَّا یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لئے دریا میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھاک لیا یعنی ڈبو دیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا وَوَجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِكُمْ وَوَاوَدْنَاكُمْ جَالِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اے آلِی یعقوب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ تور کی دہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا قُلُو من طیبات ما رزقناکم وَلَا تَتْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حق سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا وَإِنِّي لَغَفَّاؤٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَهْتَدَى اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں وَمَا أَعْجَ لَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور اے موسا تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَغْضَى کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِينَ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِينَ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِي تو اس نے ان کے لیے ایک بچھرہ بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نخصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پہروی کرو اور میرا کہاں مانو قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجہ پر قائم رہیں گے قَالَ يَا حَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ حارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُلْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي کہنے لگے کہ بھائی میری ڈاڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے قَالَ بَصُوتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَلْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَلْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقش پاس مٹھی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچھرے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا قَالَ فَنْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَاهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجہ پر تو قائم معتقف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے جو شخص اس سے مو پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے برا ہوگا جس روز سور پھوکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف دس ہی دن رہے ہو جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی آقل و ہوشمند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلہ اور بلندی اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے اُس روز کسی کسی فارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اُس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے وَعْنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور اس زندہ و قائم کے روبرو مو نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَابُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نخصان کا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے دراوے بیان کر دیئے ہیں تاکہ لوگ پر حزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وہی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے پہلے آدم سے اہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں سبر و سبات نہ دیکھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر عبلیس نے انکار کیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُمٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَا ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بحشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ اِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوک کھاؤ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجْرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا سمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعْصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بحشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو میری نصیت سے مو پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھولا دیا اسی طرح آج ہم تجھ کو بھولا دیں گے اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے موجی بے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں عقل والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے سادر اور جزائے آمال کے لئے ایک میاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزولِ عذاب لازم ہو جاتا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَا بس جو کچھ یہ بقواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تصویح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تصویح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب زہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَا اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرامند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقُوَا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خاصتگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہلِ تقویٰ کا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآیَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَتُمَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعْذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَوْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ أَنَّ دِلَّ وَنَخْزَا اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیش تر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم زلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے کہہ دو کہ سب نتائج آمال کے منتظر ہیں سو تم بھی منتظر رہو انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف رہ پانے والے کون ہیں ہم یا تم موسیقی